حدیث میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے لیکن اہل حدیث بھائی فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے اجتماعی طور پر آپ براہ مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں وزاعت فرمائیں دیکھئے حدیث میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا امخ العبادہ ضعیف حدیث ہے اس میں ایک راوی ہے ابن اللہیہ اس کی یاد داشت خراب ہو چکی تھی امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا یہ روایت ضعیف ہے اس سے بہتر روایت دوسری آپ کے پاس ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا اہل عبادہ دعا عبادت ہے تو یہ جو حدیث ہے سنن ابی دعود میں ہے اور یہ روایت صحیح ہے تو بہرحال دعا عبادت ہے اور عبادت کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن مانگنا کیسا چاہیے جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگا ہے اس کے اصول اور آداب اور جو بھی تفصیلات ہیں ان کی ریایت کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کی لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اتنے سال آپ مدینہ میں رہے تقریباً دس سال آپ مدینہ میں رہے اور جماعت سے نماز ہوتی رہی لیکن آپ نے ایک بھی بار اجتماعی دعا نہیں کی تو ایسا کیوں جو کام نبی نے جان بوش کے دس سال تک نہیں کیا آپ اس کو کر رہے ہیں تو آپ زیادہ علم والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی قدر و قیمت آپ کو زیادہ معلوم یا نبی کو اجتماعی دعا کی فضیلت نبی کو زیادہ معلوم کہ آپ کو تو جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع ہونے کے بوجود نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے اس لئے اہل حدیث فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے ہیں اب کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے اکیلے اکیلے اگر دعا مانگیں یہ کو کسی کو دعا کرنے آتی کسی کو نہیں بھی آتی امام صاحب کو اتنے اچھی اچھی دعایں آتی ہیں قرآن کے حافظ بھی ہیں لمبی لمبی دعا کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ایسا کریں امام صاحب دعا کریں ہم آمین بولیں اس میں برا کیا ہے اس میں اجتماعیت ہے اس میں امام صاحب کی علم کا فائدہ اٹھانا ہے سنت نمازیں بھی ڈھنگ سے لوگ پڑھتے نہیں بھی پڑھتے اور مغرب کی نماز تین پڑھ کے اس کے بعد دو سنت پڑھتے ہیں اگلے اگلے پڑھتے ایک کام کریں گے امام صاحب جسے فرض پڑھا کے فارغ ہوئے پھر اسے واپس کھڑے ہو جاؤ اور جو تین دقت فرض پڑھیں اس کے بعد کی جو دو سنت ہے مغرب کی وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کتنا اچھا ہوگا چلے گا نہیں فرض نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور سنت نماز اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں اس کو جماعت سے پڑھ سکتے کے نہیں پڑھ سکتے آدمیوں بلے گا نہیں پڑھ سکتے کیوں اس لئے کہ یہ ایسا ہی ہے وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے فرض نماز جماعت سے ہے اور سنت نماز اکیلے ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سنت نماز سنت ہو کے اکیلے پڑھ رہے ہیں اجتماعیت آپ چھوڑ رہے ہیں تو ہمارے نبی نے اگر ایسا نہیں کیا ہے تو دعا میں بھی یہی قائدہ آپ کیوں اختیار نہیں کر رہے ہیں دعا میں بھی وہی قائدہ ہے جہاں آپ نے اجتماعی دعا کی ہے اجتماعی دعا کرو جہاں انفرادی کی وہاں انفرادی کرو